آج صبح پانچ بچ کے پندرہ منٹ پر مکمل طور پر پاکستان کا نظام جو ہے وہ بحال ہو چکا ہے اب اس میں صرف جو دو دن کا مزید ایک پیریٹ ہے جس میں جو ہمارے جوہری پلانٹ ہیں کراچی میں اور چشمہ میں انہیں اٹھالیس سے بہتر گھنٹے چاہیے دوبارہ شروع ہونے کے لیے تو وہ اس کا عمل اس وقت اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اسی طرح ہمارے جو کوئلے کے پلانٹس ہیں انہیں بھی تقریباً اٹھالیس کھنٹے درکار ہوتے ہیں کوئلے کے دو پلانٹ جو ہیں ان کا ایک ایک یونٹ جو ہے سائیوال کا بھی اور اینگرو تھر کول کا بھی وہ اس وقت سنکرنائز ہو چکا ہے اور بہت جلد بجلی بنانے کا آغاز کر دے گا جس کی وجہ سے ابھی اگلے جو اٹھالیس کھنٹے ہیں ان میں ملک میں بجلی کی کچھ کمی رہے گی کیونکہ یہ پلانٹس افیلیبل نہیں ہیں تو محدود پیمانے پر لوڈ شیڈنگ ہوگی جس سے سنتی سارفین مستثنہ ہے انڈسٹری کو جس طرح ہماری پالسی ہے کہ مکمل طور پر بجلی دی جائے گی تاکہ پاکستانیوں کا روزگار اور کاروبار متاثر نہ ہو دو تین ایشوز تھی جس میں آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس کا حصہ ہے یہ پہلی بات یہ ہے کہ کل جو ایک ہمیں ڈسٹربنس ہوئی سسٹم میں اس کی وجہ سے جو ہمارا ترسیلی نظام ہے پورے ملکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے محفوظ ہے رہا ہے اس میں کسی قسم کے کسی نقصان کی ہمیں اطلانی کے کہیں کوئی آگ لگی ہے یا کسی دھند کی وجہ سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے تو ترسیلی نظام مکمل طور پر محفوظ ہے اور یہی وجہ تھی کہ ہمیں پھر جب ایک دفعہ ہماری سنکرنائزیشن ہو گئی تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی اور ہم نے بحال کر لیا دوسرا جو افوائیں اڑی وہ بھی میں واضح طور پر اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بجلی کے کارخانوں کو چلانے کے لیے وافر ایندھن موجود تھا اور ہے اس پی خبر اڑی کے یہ ڈیزل نہیں ہے فنس آئل نہیں ہے وہ سب موجود ہیں اور انہی کو استعمال کر کے ہم نے یہ جو بحالی ہے یہ حاصل کیا ہے تو لہٰذا یہ بڑی واضح ہونا چاہیے کہ ملک میں ایندھن کی کوئی کمی اللہ تعالیٰ کے کرم سے نہیں ہے اور وافر موجود ہے جس طرح ہمیں ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ ہمیں سارفین کے بجلی کے بلوں کا بھی خیال ہے تو لہذا اس کو کم سے کم رکھنے کے لیے فیول پرائس ایجسمنٹ کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہم یہ جو مہنگے پلانٹ ہیں ان کو کم سے کم چلاتے ہیں اور خاص طور پر یہ بھی آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کہ جنوری کی جو رات کا وقت ہے پورے سال کے دوران بجلی کی سب سے کم طلب جو ہے وہ جنوری کی نائٹس میں ہوتی ہے اور وہ طلب جو پچھلے سال جون میں ہم نے تیس ہزار میگا وارٹ کو تجاوز کرتے ہوئے دیکھی تھی وہ پرسوں رات کو صرف آٹھ ہزار چھ سو پندرہ میگا وارٹ تھی تو لہذا یہ جو بہت بڑا فرق ہے ساڑھے آٹھ ہزار اور تیس ہزار میں وہ سسٹم کو جب ہم ریمپ ڈاؤن کرتے ہیں تو ظاہرہ بہت سارے پلانٹس جو ہیں ان کو ہم نہیں چلاتے تو یہ ایک پالیسی اور جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق چلایا جاتا ہے دن کے وقت ابھی بھی ساڑھے گیارہ سے ساڑھے بارہ ہزار تک کی طلب ہوتی ہے جس کے جس کو ہم انشاءاللہ آج بھی پورا کریں گے اور پرسوں تک تو انشاءاللہ سب کچھ مکمل طور پر بحال ہو جائے گا تو یہ ایک آپ کے سامنے سنیپ شوٹ ہے وزیراعظم نے ایک تین رکنی کل انکوائری ٹیم بنائی ہے جس کی سربراہی وزیر مملکت پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک کر رہے ہیں ان کے ساتھ دو بڑے تجربہ کار ریٹائرڈ افسران ہیں جو ان کی معاونت کریں گے اور ہم اس میں پوری طرح ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ان کو ریکوائیڈ ہے یہ ایشوز ان کو ہم تمام انفیمیشن پروائیڈ کریں ہمیں یہ بھی کچھ ایک خدشہ ہے جس کو ہم نے ابھی رول آؤٹ کرنا ہے اپنی تفتیش کے ذریعے کہ کیا کہیں ہمارے سسٹم میں کوئی بیرونی مداخلت تو نہیں ہوئی انٹرنیٹ کمپیوٹر کے ذریعے جو ہیکنگ جس کو کہا جاتا ہے اس کو بھی اگر جو اس کی جو پوسیبیلٹی ہے اس کے جو ممکنات ہیں وہ کم ہیں بہت لیکن بارحال چونکہ پچھلے دنوں میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس پوسیبیلٹی کو بھی رول آؤٹ کرنا ہے مینلی ایک ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک وسیب بریک ڈاؤن ہوا اب اس کو بحال کر دیا گیا ہے اور آنے والے چند گھنٹوں میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکمل طور پر اس کی بحالی ہو جائے گی یہ جو کل کا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے پہلے کی بھی ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان کا براہ راست تعلق ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے بائیس کے دوران ملک کا جو پاور کا نظام ہے جنریشن کا بھی اور ترسیل کا بھی اس ترقی دشمن اور سی پیک دشمن حکومت کی وجہ سے اس میں ان سسٹمز میں کوئی نئی سرمایہ کاری نہیں کی گئی ان کو بہتر کرنے کے لیے کوئی میکنزم کریئٹ نہیں کیا گیا اس سے پہلے بھی چند مہینے پہلے بھی ایک محدود بریک ڈاؤن ہوا تھا جس کو ہم نے ملک کے شمالی حصے تک ہی محدود نہیں آنے دیا تھا اور وہ ساؤت تک محدود آتا تو یہاں فیسوس نہیں ہوا کہ ایک بریک ڈاؤن ہوا ہے اس کی بھی یہ وجہ تھی کہ کراچی میں ایک بہت ہی حساس جو ہمارے پلانٹس ہیں ان میں جب تفتیش کروائی گئی تو یہ پہلے چلا کہ پرانے کنڈکٹر لگا دیئے گئے تھے دوہزار انیس میں جو کہ بیس سال پرانے تھے اور خستہ حال تھے اور وہ جب ایک ایسا موقع ہے تو وہ بریک ڈاؤن ہوا یہ صرف ایک مثال ہے تو ہمیں روزانہ ایسے ایشوس کا سامنا ہے تو لہذا ہم کوشش شہی کر رہے ہیں کہ نہ صرف جو بجلی کی جنریشن ہے جس میں زیادہ انٹرسٹ پائے جاتا ہے میڈیا کا بھی اور عوام کا بھی لیکن جو ترسیل کا نظام ہے وہ بھی اتنا ہے میں ہم نے اس سے کل کے واقعے سے بہت سبق بھی سیکھے ہیں جو کہ آج کچھ وقت کے بعد میں وزریعظم کو براہ راست ریپورٹ کروں گا لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اب بجلی کا نظام مکمل طور پر بحال ہے اور اس کی ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ ایسا واقعہ انشاءاللہ اب دوبارہ نہ ہو اور وہ جو انویسمنٹس ہمیں کرنی ہے نہ صرف لائنے بچھانے میں بلکہ ان کی سیفٹی کے لیے وہ ہم کریں اس وقت پاکستان میں جو سیفٹی کا واحد میکنزم ہے وہ جو سی پیک کے تحت لاہور مٹیاری لائن بچھائی گئی تھی ہائی وولٹیج اس کے اندر کچھ پروٹیکشن میکنزم ہے جس کا ہم نے اکتوبر میں فائدہ بھی اٹھایا تھا اور وہ بریک ڈاؤن جو ہے اس کو ایک جغرافی طور پر محدود کر لیا تھا لیکن یہ کہ اس کو ہمیں جو جدیدیت لے کر آنی ہے اس میں کچھ رکاوٹ آئی پشلے چار سال میں لیکن اب اس میں جو ہمارے نیکسٹ منصوبے ہوں گے تو یہ سیفٹی میکنزم بھی اس بات کو یقینی بنانے کی اگر ایسی کوئی خرابی پیدا بھی ہوتی ہے نظام میں تو اس کو وہیں محدود کر لیا جائے اس کو انسولیٹ کر کے آپ وہیں روک لیں تاکہ یہ آگے تک نہ آئے تو ہم اس اس پر بھی کوشہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام